تو فرنڈ اگر آپ پچھرز کی ویڈیو بنانا جاتے ہیں اور اپن پچھرز کو ویڈیو کی فارم میں کنورٹ کرنا جاتے ہیں ڈیفلینٹلی آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم ایرون کیسے ہم امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں کہ آنچ کی دو کافی زیادہ انڈرسٹنگ ہونے والے فرنڈ میں آج آپ کو بتانا والا ہوں کیسے آپ جو اپنے پاس جو پچھرز آپ کے پاس موجود ہیں آپ انہیں ویڈیو فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ پاس بہت ساری پچھرز ہیں تو ایسے تو آپ دیکھتے ہی دیکھتے بور ہو جاتے ہوں گے کیونکہ پچھرز جو ہیں وہ کافی ایک اچھا احساس دلاتی ہیں اپنے یادوں کو تازہ کر رہی ہوتی ہیں تو اگر وہ ویڈیو کی شکل میں ہو اور تو وہ اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی یادوں کو تازہ کر رہی ہوتی ہیں سفرد میں آج آپ کو سکھاؤں گا کس طریقے سے آپ جو ہے اپنے پیچرز کو ویڈیو کے فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں حالانکہ اس کے لئے دوسرے سوفٹریز بھی ہیں جن میں سے ایک کا نام ویڈیو ایڈیو ہے تو میں نے اس کے متعلق ویڈیو بنا رکھیے آپ چاہیں تو یہاں پر آئے ویڈن میں دیکھ سکتے ہیں تو اور اسے آپ فری میں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی وارٹر مارک موجود نہیں ہوگا اور آج جس سوفٹریز کا استعمال کروں گا وہ ہے ویڈیو میں کوئی ایسی اس کا نام ہے میں یہاں پر لکھ کے دکھا دوں گا آپ کو تو آپ دیکھ لیجئے گا تو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اس کا پریکٹیکل اور آپ اسے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک کے دسکرپشن وہاں سے جا گیا آپ اسے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں زیادہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا اور چلی آپ کو چھوٹا سا پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں تو فرنڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ویڈا میں کوئی عجیب و غریب سا ان کا نام ہے سوفٹریر کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس اوپن کر لیا ہے اور یہاں پر آپ کو اوپر نظر بھی آ رہا ہے تو فرنڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہلا آپشن ہے ویڈیو ایڈٹ کا سلائیڈ شو کا شوٹا ویڈیو اور جی آئی ایف میک کر تو جو آپ چاہے ان میں سے استعمال کر سکتے ہیں تو میں فیلحال آپ کو جو کر کے دکھانے والا ہوئی یہاں پر نیچے کریٹ کا بھی آپشن آ رہا ہے تو میں فیلحال آپ کو کریٹ پر کر کے دکھا دیتا ہوں باقی وزید انفرمیشن جو ہے وہ آپ اپنے خود ہی پریکٹیکل سے سیکھ سکتے ہیں تو فرنڈ میں اسے سوائب کر کے آتا ہوں یہاں پر اور یہاں سے کوئی پیچر وغیرہ سلیک کر لیتا ہوں فرنڈ میں یہاں سے ایک پیچر لے لیتا ہوں یہاں سے یہ والی پیچر بھی لے لیتا ہوں اور یہاں سے جو میری عجیب وغریب سی پیچر پڑی ہیں میں نے اٹھا لیتا ہوں اور جہاں پر سٹارٹ پر کلک کر لیتا ہوں فرنڈ اگر آپ چاہیں تو آپ پر اس ویڈیو ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر سلیک کر سکتے ہیں فرنڈ جیسے آپ یہاں پر سٹارٹ پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹومیٹکلی یہاں پر موو کر رہی ہیں اور یہاں پر فرینڈ آپ کو نیچے یہ بہت ساری ہے یہ دیکھیں یہ فیلٹرز وغیرہ نظر آ رہے ہیں کافی اچھی فیلٹرز ہیں میں یہاں پر اگلے فیلٹر کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس کچھ ایس انٹر فیس آ جاتا ہے اور یہ چل پڑتا ہے اور اس کے اندر شاید آپ کو میوزک سنائی نہ دے رہا ہو لیکن میوزک اس کے اندر ایڈ ہے آٹومیٹکلی وہ جو کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے کافی سارے اوپشنز ہیں میں یہاں پر اگلے پر سمر ڈیز پر کلک کر رہا ہوں تو کچھ ایسے انٹر فیس میرے سامنے شو ہو جاتا ہے اور فرینڈ یہاں پر ڈیریکشن کا ایک اوپشن ہے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ جو پیچھے چین ہونے کا ٹائم اور ڈیریکشن وہ بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ٹائم ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہ پیچھے کرنے سے کم ہوتا چلا جائے گا تو آپ ٹائم ڈیریکشن اپنے مطابق چینج کر سکتے ہیں فرینڈ اگلے ایک چیز ہمارے پاس میوزک ہے یہاں پر میوزک بھی ہمیں دیئے گیا ہے یہاں پر آپ چاہیں تو اس میوزک کو لگا سکتے ہیں یا پھر آپ کے جو اپنے جو اس کے اندر میوزک پڑھے ہوں گے وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے اور آپ پیچھے میں اپنے میوزک لگا سکتے ہیں اور فرینڈ اس کے علاوہ یہاں پر میں اگلے ایڈٹ پر کلک کرتا ہوں ایڈٹ پر کلک کرنے بعد میرے پاس بہت ساری دوسری چیزیں بھی آویلیبل ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلپ ایڈٹ کا ایک آپشن ہے یہاں پر آپ کلپ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں پر کافی سارے آپشنز دیئے گیا آپ چاہیں تو انہیں یوزک کر سکتے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ پیچھرز کی سلیک کر کے انہیں یوزک کر سکتے ہیں یعنی یہاں پر میں بیک آ جاتا ہوں اور یہاں پر آپ کچھ یعنی کہ ٹیکس بغیرہ بھی آئڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر اپنا نام لکھ دیتا ہوں اور جیسے نام لکھتا ہوں یہاں پر مختلف مختلف یہاں پر مجھے یہ دیکھیں نظر بھی آ رہے ہیں تو کس طریقہ سے میرا نام شو ہونا چاہیے تو یہاں پر کلرز بھی میں سلیک کر سکتا ہوں یہاں پر ان کا جو فونٹ ہے وہ بھی تبدیل کر سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں اور یہاں پر ان کے اندر کچھ تبدیلیں ہیں تو وہ بھی کر سکتا ہوں تو فینڈ یہاں پر یہ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے میں اسے دسکارٹ کر دیتا ہوں اور جہاں پر فرن اول بہت سارے مزید آپشنز دیئے گئے آپ جو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے پچر کو اکٹھا کر کے مرڈ کر کے بہت اچھے طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اور انہیں استعمال کر سکتے ہیں اور کافی سمپل یوز ہے کافی اچھا سافٹریر آپ اسے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں جو چاہیں آپ اسے بنا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنے ویڈیو کلپ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو چاہیں اگر آپ ویڈیو کلپ آپ کو پاس کوئی ہیں تو آپ انہیں بھی ایڈ ساتھ میں کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک ویڈیو کلپ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں سیکنڈ کا تو یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں فرن بس کچھ یہی اس کے فیچرز ہیں مزید فیچر آپ خود ہی سیکھ جائیں گے جب آپ اس کے اندر خود ایڈٹنگ کریں گے تو باقی تو آپ خود ہی سیکھ جائیں گے تو میرا کام بس تھوڑا سا ایک راہ دکھانا ہے جو کہ آپ کو ایک گائیڈلین دینی ہوتی ہے تاکہ آپ خود آگے تو مزید آپ تجربوں سے سیکھ ہی رہے ہوں گے بس فلال کی ویڈیو میں دہ رہی دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا تو لائک کریں اپنے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینلن پر نئے آگے تو چینلن کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ میں اس طرح کے انٹرسنگ ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں thank you so much ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ